اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حجرات کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرا من الظن اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو ان بعد الظن ایتم کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا عَوْتُوحْ مِنْ نَلَوْوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْبُكُمْ بَعْبَا اور تم میں سے کوئی کسی کی ضبط نہ کرے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائے کا گوشت کھائے اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِهُ وَأُنْتَا اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ریکارت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور تم کو قومو اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہزگار ہے اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير یقیناً اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے مختصر تشریف سن لیجئے اس کی یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غزہ ہے آج کل غیبت سے زیادہ اچھی غزہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہر گھر اس غزہ سے بھرا ہوا ہر مسجد اس غزہ سے بھری ہوئی ہر مدرسہ اکثر نہیں کہہ رہا ہر کوئی بھی بچاؤں کا شاید اللہ جانے کوئی ہوگا آسمان ابرو کے مدرسہ یا ایسا کوئی خانقہ ایسی کہ جہاں غیبت نہ ہوتی ہو غیبت کے وقت تو زندگی گزری نہیں سکتی آج کلی یہ حال ہے اور حرام ہے سب جانتے ہیں حرام ہونے کے باوجود حرام کو کرنا یہ بہت خطرناک ہے یہ تفصیل فقی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا اس لیے یہ مرغوب غزہ جو ہے غیبت اس کو چھوڑیے اور اپنی صحیح صحیح غزہ پر آدمی آئر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے غیبت بہت بڑا اس اکبر القبائر کہا جاتا ہے دوسرا کہ آدم حووہ علیہ السلام سے یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک کی ماں باپ کی اولاد ہو مطلب ہے کہ کسی کو محض خاندان اور نصب کی بینہ پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سب کا نصب حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اس لئے اللہ کے یہاں تو وہی متقی ہے اللہ کے یہاں بڑا وہی ہے جو تقوے والا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ سے تقوی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے باقی اس کی تشریح میں دو تین چیزیں میں نے لکھ کر بھی بھیجی ہے اسے بھی دھیان سے سنیے غیبت سے بچیے غیبت سے بچیے غیبت سے بچیے اللہ تعالیٰ سے کہیے تنہائیوں میں کہ اللہ تیرا بہت بڑا گناہ ہم نے عام کر رکھا ہے آج کل غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ خود کرتے بھی ہیں اور اس کی ایڈوٹیزیں بہت کرتے ہیں ایڈوٹیز بہت کرتے ہیں حالانکہ اس کی ایڈوٹیز کرنی نہیں چاہیے اچھے چیزوں کی ایڈوٹیز کرنی چاہیے تو غیبت کی ایڈوٹیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذرم عظیم کو معاف فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین